ناظرین آج سے ایک سو چھ سال پہلے انیس سو پندرہ میں میان مار میں ایک شخص پیدا ہوتا ہے اور اپنی جوانی کے دنوں سے ہی یہ شخص کافی مشہور بھی ہو جاتا ہے میان مار کے لوکل عوام کے اندر اس شخص کا کافی اچھا نام پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد اس شخص نے برما کی آزادی کے لیے سٹرگل کی اس وقت برما بھی سب کونٹیننٹ کا حصہ تھا اس پر بھی انگریزوں کا ہی قبضہ تھا یعنی آج کا بنگلہ دیش انڈیا برما پاکستان نیپال یہ سب ایک ہی ملک تھا اور اس ملک کے لوگوں کا ایک سے دوسری جگہ آنا جانا تھا یعنی ڈلی کا بندہ آرام سے برما جا سکتا تھا اس کو کوئی ویزا کی ضرورت نہیں تھی اور برما کا بندہ آرام سے کراچی یا پھر لاہور آ جا سکتا تھا یہ پورا ایک ہی ملک تھا اور اس پر انگریز سرکار کا راج تھا تو باقی کے انڈیا میں تو جنا صاحب اور نیرو صاحب کی مومنٹس چل رہی تھی لیکن برما میں جو آزادی کی تحریک چل رہی تھی وہ ان سب سے ذرا ہٹکے تھی کیونکہ یہ بودھ مدھ کی میجورٹی والا علاقہ تھا یہاں پر بودھزم کے ماننے والے زیادہ تھے جبکہ باقی انڈیا میں ہندو مسلم بنیادوں پر تحریکیں چل رہی تھی اس شخص کی یہ جو برما کا شخص تھا اس کی سٹریگل کے باعث انگریز یہ بات مان گئے کہ برما چونکہ ہندو میجورٹی بھی نہیں ہے اور نہ ہی مسلم میجورٹی ہے اس لیے اس کو نہ انڈیا کا حصہ بنایا جائے گا نہ پاکستان کا بلکہ اس کو ایک الگ ملک بنا دیا جائے گا جیسے ہی انگریز یہاں سے چلے جاتے ہیں تو انگریز اس بات برما مان گئے یہ فیصلہ ہونے کے بعد یہ جو برما کا لیڈر تھا یہ لگ گیا اس کام میں کہ انگریزوں کے جانے کے بعد برما کی حکومت کس طرح کی ہوگی کون سا بندہ کس منسٹری پہ لگے گا یہ ساری پلاننگز شروع ہو گئیں کہ اچانک ایک روز کیا ہوتا ہے کہ انیس جولائن نائنٹین فورٹی سیون کو یعنی ابھی انگریزوں کے جانب سے برما کو آزاد کرنے کا فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن اعلان ابھی نہیں ہوا تھا تو انیس جولائن نائنٹین فورٹی سیون کو یہ جو برما کا شخص تھا یہ اپنی نئی کیبینٹ کے ساتھ جو کہ اس نے بنا رکھی تھی کہ انگریزوں کے جانے کے بعد یہ بندہ میرا منسٹر ہوگا یہ بندہ فلان منسٹری کا پورٹ فولیو رکھے گا اور اس اس طرح سے ہم حکومت بنائیں گے تو یہ لوگ بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ صبح دس بج کے تیس منٹ پر جس سرکاری بیلڈنگ میں یہ میٹنگ ہو رہی تھی اس کے باہر ایک آرمی کی جیپ سے چار لوگ نکلتے ہیں چاروں نے ہائی ٹیک ویپنز لے رکھے تھے اور گاڑی سے نکلتے ہی یہ لوگ گاڑ کو گولی مار کے اندر گل جاتے ہیں بیلڈنگ کے اور سیدھا آ جاتے ہیں اس روم میں جہاں پر میان مار کے مزدق بل کی حکومت پر بات چل رہی تھی اور اندر آتے ہی یہ حملہ آور کہتے ہیں کہ سب بیٹھ جائیں اپنی جگہ پر کوئی نہ ہلے تو اس پر یہ جو میان مار کا لیڈر تھا یہ اٹھ جاتا ہے اپنی کرسی سے اور جیسے ہی وہ کرسی سے اٹھتا ہے اس کو پھر گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سارے میان مار کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف سٹرگل کی تھی اور میان مار کو انگریزوں سے آزاد کروایا تھا ان سب کو بھی وہی پر ہی گولیا مار کے حلا کر دیا جاتا ہے اس مرنے والے شخص کا نام تھا آنگ سان اور یہ میان مار کا فاظر آف دا نیشن تھا جو کہ صرف بتیس سال کی عمر میں اتنا بڑا کام کر کے قتل ہو جاتا ہے اور پھر اس کے قتل کے کچھ ہی مہینے کے بعد برطانیہ کی جانب سے یہ اعلان ہو جاتا ہے کہ میان مار کو الگ ملک بنا دیا جا رہا ہے اور اس کا نہ انڈیا سے کوئی واسطہ ہوگا نہ پاکستان سے بلکہ یہ الگ ملک ہوگا آنگ سان یعنی یہ جو فاظر آف دا نیشن تھا میان مار کا اس کے قتل کے کچھ ٹائم کے بعد ہی اس کی فیملی جس میں اس کی بیٹی بھی شامل تھی یہ دلی میں یعنی انڈیا میں چلے جاتے ہیں اور یہ لڑکی وہیں پر پڑی اور وہیں پر اس نے اپنی جو لائف کا شروعاتی حصہ تھا اسٹوڈنٹ لائف اور ٹینیج اپنی اس کا بڑا احساس نے وہاں پر گزارا انڈیا کے اندر اور اس لڑکی کا نام تھا آنگ سان سوکی جی ہاں وہی آنگ سان سوکی جنہیں آپ برما کی مشہور ترین لیڈر کے طور پر جانتے ہیں یہ برما کے فادر آف دا نیشن کی بیٹی ہیں ان کا اپنا نام سوکی ہے اور آنگ سان ان کے والد کا نام تھا تو گریجویشن کے بعد پھر یہ انڈیا سے شفٹ ہو جاتی ہیں امریکہ اور پھر یوکے جا کر رہتی ہیں پھر یہ ایک بھوٹان کے نسل کے بندے کے ساتھ شادی کرتی ہیں اور پھر نائنٹین ایٹی ایٹ میں یہ برما واپس آتی ہیں پولٹکس جروہ کر دیتی ہیں اور ان کو امریکہ اور انڈیا کی جانب سے کافی سپورٹ ملتی رہی جب جب ان کی حکومت آئی ہے انڈیا نے ان کی بھرپور سپورٹ کی تھی البتہ بیچ میں ایک ٹائم ایسا ضرور آیا تھا کہ انڈیا بھی برما کے جنرلوں کے ساتھ ریلیشنز بنانے کے چکر میں لگیا تھا آنک سان سوکی کو ہٹا کر یعنی انہوں نے ڈمپ کر دیا تھا اور ان کی جگہ پر انہوں نے برما کے جنرلوں کے ساتھ انڈیا نے بھی ریلیشنز بنانے کے پریاز شروع کر دیئے لیکن برما کی جو جنرل ہیں ان کے ہسٹوریکلی چین کے ساتھ سے آنک سان سوکی کو دوبارہ سے زیادہ سپورٹ ملنے لگی کیونکہ جس لیول کا انفلیونس چین کا ہے میانمار کے اندر وہاں کی فوج میں انڈیا کا اس لیول کا سسٹم نہیں بن پا رہا تھا اور نومبر دوہزار بیس وار الیکشنز میں تو انڈیا نے کھل کر سپورٹ کی آنک سان سوکی کی اور میانمار کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بھی انڈیا نے کھل کر سپورٹ کی تھی اور بڑے اچھے ڈائلوگز چل رہے تھے انڈیا کے ساتھ ان سارے قوتوں کے کہ تب ہی مارشلہ وہاں پر آ گیا اور وہ بھی اس روز مارشلہ لگا ہے میانمار میں جب الیکشنز کے بعد پہلی بار میانمار کی اسیمبلی کا اجلاس ہونے ہو رہا تھا یعنی جس روز پارلیمنٹ کا پہلا سیشن ہونے جا رہا تھا اسی روز صبح کو فوج وہاں پر گلیوں میں دکھائی دی یعنی کہ جب لوگوں کی صبح صبح آنکھ کھلی ہے میانمار میں تو نہ موبائل فون ان کے کام کر رہے تھے نہ ان کے ٹیلی فون کام کر رہے تھے اور میانمار کی گلیوں میں پھر فوج کی گاڑیاں گشت کرتی ہوئی نظر آئیں بنگلہ دیش کو اس ملٹری ٹیک آور سے زیادہ پریشان ہونا اس لیے بھی نہیں چاہیے کیونکہ روہنگیا کے واپسی کے لیے جو بھی میٹنگ ہوئی ہیں بنگلہ دیش کی جو بھی کمیٹمنٹ ہوئی ہیں وہ بنگلہ دیش نے آنکھ سان سوکی سے ان مذاکرات کر کے نہیں بلکہ چین کی گارنٹی میں میانمار کی فوج سے ہی یہ ٹاکس سارے کیے ہوئے بنگلہ دیش نے یعنی ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی یہاں پر چین گارنٹیر ہے اور وہی چین جو کہ اس وقت اکیلا سپورٹر ہے اس میلٹری کوپ کا میانمار کے اندر اب کس طرح سپورٹر ہے یہ ہم آپ کو ابھی بتاتے ہیں دیکھیں چین کا سرکاری اخبار ہے گلوبل ٹائمز اس کے اندر صرف چینی حکومت کا نیریکٹیوی چھپرا ہوتا ہے تو ایک طرف جہاں انڈیا یوکے امریکہ کی جانب سے اس میلٹری کوپ کو کنڈیم کیا جا رہا ہے وہیں چین نے اس کو کنڈیم نہیں کیا بلکہ چین کی طرف سے سوفٹ قسم کا رییکشن آیا ہے گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ چائنہ ہوپس فار اسٹیبل پیسفل میانمار تھروڈومیسٹک نیگوسییشنز نوٹ ایکسٹرنل انٹرفیرنس یعنی باہر والے بیچ میں آ کر ٹانگ نہ آنائیں اور رائتہ نہ پھیلائیں ساری چیزوں کے اوپر اور وہاں کی جو میلٹری اور سیاستدان ہیں یہ اپنا مسئلہ خود حل کر لیں تو اب روہیں گیا کہ معاملے میں جو گارنٹیر ہے اور جو کمیٹمنٹس بنگلہ دش کو ملی ہیں یہ چین کی مداخلت میں ملی ہیں ان پر عمل نہ کرنے سے اصل میں میانمار بنگلہ دش کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ بھی فاؤل پلے کر رہا ہوگا جس کے امکانات بہت ہی کم ہیں گلوبل ٹائمز لکھتا ہے کہ ہمارے وہاں کے سیاستدانوں سے بھی اچھے ریلیشنز ہیں اور فوج کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں یعنی چین کے وہاں کی فوج کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں یہ بڑی اہم بات گلوبل ٹائمز نے لکھی ہے کہ فوج کا مارشلہ لگنے کے باوجود بھی چین کا سرکاری میڈیا یہ کہہ رائے کہ ہمارے بڑے اچھے ریلیشنز ہیں میانمار کی ملیٹری کے ساتھ تو اب تک جو ڈائیلوگز ہوئے ہیں روہنگیا کے سسلے میں اس میں بڑی حد تک یہ مسئلہ چین نے پہلے ہی ریزولف کر کے رکھا ہوا ہے یعنی میانمار کو چین نے اس بات پر کنونس کرا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ روہنگیا کو واپس لے گا اب صرف اور صرف یہ واپسی کا جو پروسس ہے اس کے شروع ہونے کی دیر باقی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ واپسی کب شروع ہوتی ہے امید چین کی جانب سے یہی دلائی گئی ہے کہ دوہزار اکیس میں ہی یعنی اسی سال روہنگیا کی واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا میانمار کے اندر تو انڈیا جس نے اتنا زیادہ رسک کھیلتے ہوئے آنگسان سوکی کو کھلی سپورٹ دے دی مکمل طور پر ان کی سپورٹ کی ان کی تو انویسمنٹ ساری ڈوب چکی ہے جبکہ بنگلہ دیش ایک اچھا ریزولٹ رکھنے کی توقع کر سکتا ہے